رضی اللہ تعالیٰ کا روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عزبی یا رسول اللہ ماں باپ کے کیا حقوق ہے یعنی کہ ماں باپ کا کیا حقوق ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدیں تیری لیے جنت بھی ہیں اگر تو ان کی خدمت کرے گا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا احسان عالم حدہ کرے گا تو تو جنت کا مستحق ہوگا اور اگر ان کے ساتھ تیرا تعالیٰ وہ عدو والا نہیں ہے تو ان کے حقوق پورے نہیں کرتا تو تیرے مقدر میں روزت ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہے اور ان میں کیا کیا چیزیں ہیں اور پھر ہم کیسے والدین کا حق صحیح طریقے سے آڈا کر سکیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں والدین کے لیے شکر گزاری کے جذبات رکھنے چاہئے ہیں اور شکر گزاری کیا ہے اپنے والدین کے لیے محبت کی جذبات رکھنا ان کے لیے قدردانی کے جذبات رکھنا اور پھر ان کے حسانات پر زبان پر شکر رکھیں اور جواباً ان کی اطاق کرنا اور پھر والدین کو خوش رکھنا یہ بھی احسان کی ایک کا شکر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن نے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں یعنی کہ اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو پھر اللہ بھی تجھ سے راضی ہے اور اللہ کی ناراضتی تیرے والد کی ناراضتی ہو اور پھر والدین سے آجزی اور مقصاری سے پیش آنا یہ بھی ایک احسان ہے حضرت ابو عریرہ عزیزی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دو عدمیوں ملے کا ان میں سے ایک سپوچھا کہ یہ تمہاری باہن ہیں اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ میرے والد ہیں تو حضرت ابو عریرہ عزیزی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درکین دی کہ کبھی ان کا نام نہ لے یعنی کبھی بھی ان کو ان کے نام سے نہ مکرنا ہو یہ عدد کے اطلاع پر اور کبھی ان کے آگے نہ چلتا ہے اور کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا ہو یہ بھی عدد ابو اطلاع پر پھر کہ کرواز بیتا ہے اللہ تعالیٰ نے سید موسیٰ علیہ السلام کو ایک بھئی کی کہ موسیٰ اپنے والدین کا اکرام کرتا ہے اس لیے جو بندہ اپنے والدین کا اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کر دیتا ہے اللہ پاک اس کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور جو بندہ وہ پھر کیا کرتا ہے اللہ پاک کہ اس کو ایسی اولاد عطا کرتا ہے ایسا بیٹا عطا کرتا ہے جو وہ اپنے والد کی عزت کرتا ہے اور جو آدمی اپنے والدین تیزد نہیں کرتا ان سے اچھا سلوک نہیں کرتا ان پر احسان نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر کم کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ایسی الاع دیتے ہیں کہ وہ بھی ان کی بات نہیں مانتی سیدنا ابن عباس رسی اللہ تعالیٰ ان کی عبادت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ محبت سے ایک بار اپنے والدین کی پچھلے رہا مبارک ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس کو ایک مقدور حج کا سواب اتا کرتا ہے تو صحابی بیٹھے ہوئے تشریف درماتے ہیں اگر دن میں ایک بندہ سو بار محبت سے اپنے والد کے چہرے میں زیارت کرے تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ سو بار سو حج کا اس کو سواب ملے اور پھر یہ کہ کبھی اپنے وردین کا شکوہ نہ کریں ایک عدیث ہے جس کا مقوم یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں ایک آدمی نے اپنے والد سا پیش بھی تھی کہ یا رسول اللہ میری والد میرا پیسہ ضائع کر دی رہی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہم بجھے آیا اس کے والد کو بلا رہو جب اس کے والد کو یہ قبر ملی کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئی آنکھوں میں آنسو آگئے برکہ مستقی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جارہا روتا جارہا جب دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے اور دن میں یہ خیال کرتا جارہا کہ بیٹے آج میری شکایتیں امام بلعبیاء کی دربار میں لگ رہی ہیں روتا جارہا یا خیال کرتا جارہا بیٹے کے بارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے تو ادھر سے جبرائیل عمین علیہ السلام برکہ مصطفیٰ میں تشریف لے آتے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو والد ہیں یہ جو بدرگ ہیں ان سے ان کے اندر کا درد پوچھو انہوں نے جو خاکہ اپنے اندر بنایا ہے جو ان کے اندر باتیں جمع ہیں یا رسول اللہ وہ ان کا درد سنیے گا تو جب میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا کہ وہ درد سنا ہو وہ مجھے خاکہ سنا ہو وہ شکوئے سنو جو آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچے ہیں اس بدرگ کی جی ہے لگی وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کو دعا بنا کر کہتا ہوں اس درد میری اندر ہے نہ تو میں نے کسی کو سنایا نہ کہ میں نے کسی کے سامنے رکھا اس درد کو صرف میرا دل اور میرا رب جانتا تھا اے آقا دلوں کے ہاتھ جانے والے آقا میں نے جو خاکہ بنایا تھا اپنے اس بیٹے دوائے میں تلید نظر بنائی تھی سیدھا بنایا تھا آقا یہ ہے کہ میں نے کہا میرے بیٹے جب تُو چھوٹا سا تھا تو میں نے تجھے پایا تھا اتنا چھوٹا تھا کہ ایک آت سے میں نے تجھے اٹھا سکتا تھا اس وقت میں نے تجھے سینے سے لگایا بیٹے میں نے تیری امیلی پکر کا تجھے چلنا سکھایا بیٹے میں خود تو فاتے کرتا رہا لیکن تجھے پیٹ بھٹے کلایا بیٹے آج میں بڑا ہو گیا ہوں آج میرے جسم میں وہ طاقت نہیں رہی تو تُو میری یہ شکایتیں کرتا ہے وہ ایسا سے لوگ نمسائے بھی نہیں کرتے وہ بھی کبھی کبھان آکر پوچھ لیتے ہیں کہ کسی کی چیز کی ضرورت نہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو چشمان مبارک سے آج سے ان لکھتا آئی اس قدر پر نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے سے یہ تو پوچھو کہ اس کے پیسے میں کا حام خرش کر دیتا ہوں کیسے ضرورت ہوں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو پیلے لگا یا رسول اللہ یہ کیسے میری بہنوں پر اور اپنی بہنوں پر حرف کر دیتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کچھ میری بارگاہ سے نکل جا اور آپ سے تو بھی اور تیرا مال میں تیرے باپ بھی بڑھ دیتا ہے میرے دوستو والدین کی عصد کرو اس لیے آج اگر ہم جوان ہیں ہمارے والدین بھوٹے ہیں اعتقال ہم نے بھوٹے ہونا دے جس طرح جس ناظروں سے انہوں پر دین ہم ان کو پارلا ہے اور خدا کی قسم جن کے بعد دین دنیا سے چلے کے ان سے پوچھتے والدین کی قدر کیا ہے یہ جوانی یہ زندگی کے دن چار دن پر چڑھ دنی ہے ہم میں سے ہر کسی میں بھوٹا ہمیں آرہا ہوں اس لیے آپ پہ اکر ہی حبر بولے کہ صدا رب آگے بھوٹر میں بولے صدا رب آگے وہ آ رہا ہوں صدا رب آگے جن کے بعد دین زندہ ہیں ان کے لئے اترام سے پیش رہیں ان کے لئے ان کے ساتھ اچھا صلوک کریں اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئی ہیں ان کے بھی ان کے ساتھ اچھا صلوک کریں کہ ان کے دعا طریقہ فر aplatے ان کے نام اور صدقہ حیرات کریں کہاں سے کام کریں یہ کافر بھی تو سواب بیلے اور یہ بھی ہو کہ ان کے دل خوش ہو ایک نیک علا اگر آپ کو چھوڑ کر آئی تھی آگ پیچھے اگر آپ کی نیک بولا ان کے لئے سب کو خیالات کر رہی ہے خود نماز پڑھیں جو آپ نماز پڑھیں گے ہم نماز پڑھیں گے مولا میرے وعدہین کو بخش دے تو بلہ کریم مالک ہے آپ کے وعدہین کو بخش دے گا انشاءاللہ تو نیسی پر بات پر خطب کرتا جو کی تہاں ہو چکا ہے بہن رہی ہماری ملہ وید اللہ تعالیٰ کے اندوار بہنوں میں جو کچھ نے سنا اللہ تعالیٰ کے اندوار بہنوں میں جو کی تہاں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے اندوار بہنوں میں جو کی تہاں ہو چکا ہے